اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے فائنل پروجیکٹ کی ڈاکومنٹیشن سٹارٹ کی ہوئی تھی کہ فائنل پروجیکٹ کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو وہ بھی گائیڈ کر رہا ہوں کہ اس کے کوئیسٹن جو ہیں کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں وائے وائے آپ لوگوں نے کس طرح سے دینا ہے آج ہمارے پاس چپٹر نمبر 3 ہے جس کا نام ہے جن کا ریسرچ بیس ہوگا ان کا یہ فار ریسرچ بیس اپروچ ہوگی جن کا اوبجیکٹ اور انڈر بیس ہے جیسے کہ کوئی مینجمنٹ سسٹم ہے تو ان کا اوبجیکٹ اور انڈر بیس پروجیکٹ ہوتا ہے تو چپٹر 3 ہے لیکن یہ سیکنڈ ڈیلیوریبل ہے فار اوبجیکٹ اور انڈر اپروچ تو یہاں پہ 3.1 ہمارے پاس ہیڈنگ ہے کہ اگزیکسن سسٹم کہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ پہلے اگسیسٹند سسٹم کس طرح سے چال رہا ہے کیونکہ میں تو شہوروم مینجمنٹ سسٹم کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ کا کوئی سکول مینجمنٹ سسٹم ہو سکتا ہے کوئی اقزام کا ہو سکتا ہے کوئی کالج کا ہو سکتا ہے کوئی یونیسٹی کا سسٹم ہو سکتا ہے ہальным پر Face ڈیاگرام بھی ہے کمپنی ہے مینجمنٹ ہے ایڈمن ہے ایڈمن میں پھر آگے کون کون چاہتے ہیں مینج ویکل اکاؤنٹ کا کام ایکسپینس ہے اکاؤنٹ میں پھر آگے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں سکوپ اپ دا سسٹم آپ جو اب سسٹم بنا رہے ہیں اس کا اپنے ایک سکوپ لکھنا ہے اور ہر ڈائیگرام کی آپ نے نیچے اس کو آٹومیٹکلی اس کی نمبریں بھی لگانی ہے تو نیکس مرپس ہیڈنگ آتی ہے سمری آف ریکارمیٹس انیشل ریکارمیٹس کون کورسے میں چاہیے آپ ایک ویب سیٹ بنائیں گے اور اس کو آن لین کریں گے دومین پرچیز یہ چیزیں آپ خریدیں گے ایڈنٹیفائی ایکسٹرنل اینٹریٹیز ایکسٹرنل اینٹریٹیز میں کیا ہو سکتے ہیں کٹیگریز ہیں ویکلز ہیں پرچیز ہے سیل ایکسپینس ہے یہ ایکسٹرنل اینٹریٹیز ہوں گی آپ نے پڑے پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھنی ہے کہ آپ کی ایکسٹرنل اینٹریٹیز کون کورسی بن سکتی ہیں اس کے ٹھیک ہے مطلب کہ جو باہر سے جو چیزیں آپ کا کوئی بھی سسٹم باہر سے آپ کیا خریدتے ہیں اس کی سیل کیا ہوگی پرچیز کیسے ہوگی وہ امرے پاس ایکسٹرنل اینٹریٹیز کلاتی ہیں ہمارے پاس ہے شیل ریکوئرمنٹ کہ آپ کو انیشلی جو ہوگا وہ کیا کیا چیز چاہیے انیشل ریکوئرمنٹس ہیں ویب سیر چاہیے لاغن کا اپشن ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹا کس طرح ہوگا ڈیٹا بیس بنانی ہے یہ آپ اس کی شیل ریکو سٹیرمنٹ ہوتی ہے ایلوکیٹ ریکوئرمنٹس ہیں کہ آپ ایلوکیٹ کون کون سی کریں گے جیسا کہ ایڈمن لاغن ایڈمن لاغن ہے ایڈمن کے سیشن نمبر ہے وہ پہلے ریجسٹر ہوگا سسٹم کے پاس ایک فارم ہوگا جو کہ یوزر کی انفارمیشن ہے کہ وہ اپنا فارم فل اپ کرے گا سسٹم کا ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوگی اور ڈیٹا بیس میں وہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گا پھر اس کی پرچیز ہوگی اور نوٹفکیشن چلا جائے گا ویکلوکو اینڈ سو آن ٹھیک ہے تو یہ ایک ہمارے پاس کیا ہوگی ایلوکیٹ ریکوارمنٹس کہ آپ یہ ریکوارمنٹس جو ہوں گی ایلوکیٹ کریں گے جو سسٹم ایلوکیٹ کرے گا لوگوں کو چاہے کسٹمر کو چاہے کوئی ایڈمن کا بند ہے اس کو پیروارٹیز ریکارمنٹ ہیں کہ آپ سب سے پہلے پیروارٹی کون کون سے رکھیں گے یہ یوز کیس نمبر وان ٹو سری انہوں نے کوئی یوز کیس بنائے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ وان ٹو تیری فور فائی سکس سیمن تقریبا یوز کیسے انہوں نے بنائے کہ آپ کس کو ہائیس پیروارٹی دیں گے کس کو لو لو پیروارٹی دیں گے تو سسٹم ویل بی آ ویب سائیڈ ہائیس پیروارٹی میں آئے گا ویل گیو گیو یوزر انٹرفیس لاغن یا آپ سے یہ بھی ہائی پیروارٹی پہ آئے گا کہ آپ نے جو فارم وغیرہ بنائے ہیں اس کا انٹرفیس ہوگا اور اس کے ریجسرشن ہوگی یہ اس کے ہائیس پیروارٹی میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پیروارٹی سے ہوں گی یہاں پہ یوز کیسے وان ٹو تیری انہوں نے وان وان لکھا تو آپ نے یہاں پہ ٹو تیری فور فائی وان سوان یہ آپ کے بنتے چلے جائیں گے جب آئے بار ہوگا تو آپ سے زبانی پوچھ لے جاتا کہ آپ کے جو پروجیکٹ ہے اس کے یوز کیسے کتنے ہیں تو آپ کو کم از کم یاد ہونے چاہیے سات ہیں آٹھ ہیں دس ہیں بارہ کتنے یوز کیسے بنیں گے آپ کے آگے دیکھیں سٹوڈنٹس کے ریکوارمنٹس ٹریس بیلٹی میٹرکس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو وہی جو پرانی باتیں ہیں کہ آپ کے جو ریکوارمنٹس ہیں مین یا یوز کیسے جو مین مین تھے وہ یہاں پہ آپ سا برسا وہ دوبارہ سے لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا سسٹم جو گا وہ کیا کیا کرے گا اس کو بیسے کے لیے یہاں پہ پارٹ میں لکھ دینا ہے پارٹس میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو پھر جتنے یوز کیسے آپ کے ہیں بن گئے ہیں پھر آپ نے اس کی ڈائگرام بھی ڈراغ کرنی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو یوز کیسے ہی مین چیز ہے وہاں سے آپ نے پھر اس کی یو ایم ایل ڈائگرام جو ہوتی ہیں وہ ڈراغ کرنی ہے یہ ہے جی ہائی لیول یوز کے ڈائگرام آن این ویہیکل میں نے سسٹم کی کہ ایڈمن ہے یہاں پہ یوزر ہے ایڈمن کے پاس دو جہاں تقریبا سارے رولز ہوں گے کہ ایڈمن جو گا پروفل لاز دیکھ سکتا ہے ایکسپینس کا پتا ہوگا سیلز پرچیز شو روم ڈیٹیل یوزر ریس سیشن ٹھیک ہے جو یوزر ہوگا اس کے پاس صرف دو چیزوں کے پرچیزز ہیں شو روم ڈیٹیل یہ ہمارے پاس یوز کے ڈائگرام ہے جو کہ ہائی لیول یوز کے ڈائگرام ہے اور یوز کے ڈائگرام ایک تھوڑا چیزیں ڈیٹیل میں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سارے چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ جو ریلیشنشپ بنائے گی انکلوڈ کا اور یہ آپ اوڈجیکٹ اورینٹ انیلس انڈیزائن کے کورس میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ کس کے ساتھ کون سا ریلیشن ڈراؤ کرنا کس کے ساتھ نہیں کرنا اور یہ میں میکروسافٹ جو ویزیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو یہ ڈراؤ کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس یوز کے ساتھ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے ٹھیک ہے کہ یہ اسی ڈائگرام کو تھوڑا سپلین کیا گیا ہے جو اوپر والی ہے میں ایک کوئی پوائنٹ اٹھا لیتا ہوں مثال کے طور پر سیلز ہے سیلز کا ایک مین یوز کیس ہے جو مارڈیول ہے اس میں کیا ہوتی ہے آل سیل نیو سیل اور سیلیکٹ سیل آ سکتی ہے ایکسپینس کا ایڈ ایکسپینس ہو سکتا ہے شو روم ڈیٹیل میں کیا آتے ہیں جی کہ آپ کے پاس ایڈ بکنگ بھی ایک کل آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک مطلب کہ آگے اس کے جو سب مارڈیول بنیں گے وہ بھی سب اٹریبورٹس جو بنیں گے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے جی یوز کیس کی ڈسکرپشن ہے جی جیسے کہ پہلا یوز کیس ہے یوزر کی ریجسٹرشن یوزر کی ریجسٹر کیسے ہوگا تو جیسے کہ آپ نے فیس بک آکانٹ بنایا ہو یا ای میل بنائی ہو تو آپ صاحب زیادہ فارم فل کرتے ہیں تو یہ بھی ریجسٹرشن فارم ہے جو کہ فارم فل کیا جائے گا سب سے پہلے لاغ ان کرے گا ٹھیک ہے بیسک فلو اس کا بتانا ہے اس کی پوسٹ کنڈیشن نہیں ہے جس کو یوز کیس آئیڈی وان دے دیا ہے پھر یوز کیس آئیڈی ٹو لکھے دیں یوز کیس کا نام لکھنا ہے یہاں پہ شو روم ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے اوپر تھا کہ کریمنل فارم ہے یہاں پہ یا ریجسٹرشن فارم سمجھ لیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو بھی ہوگا پروجیکٹ کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے پری کنڈیشن کیا ہے کہ فارم فیلڈ ہوگا پہلے سے ہی بیسک فلو کیا ہوگا کہ ریجسٹرشن شو روم بائی ایڈمن ٹھیک ہے جو ایڈمن ہوگا وہ اس کو ریجسٹر کرے گا آلٹرڈیٹر فلو نہیں ہے پوسٹ کنیشنی ویو دا شو روم ڈیٹیل وہ اپنا ویو کر سکتا ہے مطلب کے بعد میں اپنے ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے کہ میں نے فارم کس طرح سے فیل کیا کس طرح سے نہیں کیا جیسے کہ پروفائل ہے وہ کس طرح سے بنی ہے یا فیس بک کی پروفائل کس طرح سے بنی ہے یہ پوسٹ کنڈیشن ہوگی کہ جب فارم فل ہو جائے گا تو بعد میں مجھے کس طرح سے نظر آئے گا پرچیس کا نمبر فور ہے تو مارڈیول نے پرچیس ہوگیا یوز کس نم آئیڈی نمبر تھیری کر دیا اس کو پری کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے سے اس پہ کیا کام ہوا ہوا ٹھیک ہے پھر اس کی پوسٹ کنڈیشن آپ نے بتا دینی ہے سکسفول پرچیس ہوگیا نمبر فائیوز کس ہے نمبر سکس ہے پھر نمبر فائیوز سیل کا مارڈیول ہے سکس ہے یوز کس ہمارے پاس ایکسپینس کا ہے اور سیون ہے کلکلیڈا پروفیٹن لاس ہے یوز کس اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ یوز کسس بسکلی ہیں انہوں نے ساتھ یوز کسس بنائیں آپ کے دس بھی ہو سکتے بارہ بھی ہو سکتے ہر ایک کے پروجیکٹ کے حساب سے اس کے یوز کسس بنیں گے اس کے مارڈیورز بنیں گے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کس حساب سے ہے تو اس حساب سے پھر یہ یوز کسس بنیں گے اور آپ لوگ اس کو لکھیں گے ٹھیک ہو گیا تو باقی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا شروع میں کہ کسی کی ڈاکومنٹیشن میں آپ ایڈیٹنگ نہ کیجئے گا یہ آپ بہت پڑی خلطی کریں گے اور آپ اپنی ڈاکومنٹیشن بنائے لیکن کسی سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں لیکن بنانی ٹوٹلی اپنے ایم ایس ورڈ میں اپنی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ایم ایس ورڈ نہیں آتا تو پہلے ایم ایس ورڈ کا کوئر سیکھیں تو آپ لوگوں کے لئے زیادہ بہتر رہے گا چپٹر فور آ جاتا ہے جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیسکس کریں گے تھیکٹیو سو مچ اللہ حافظ